جس میں کچھ پوائنٹس اےڈ کر دیتا ہوں دیکھ بجھن کیسے بنتا ہے؟ میں اس میں کچھ پوائنٹس ایڈ کر دیتا ہوں آپ جب بھی ویجن بناتے ہیں تو کچھ پوائنٹس آپ کو ضرور ایڈ کرنے پڑتے ہیں ویژن ایک ایسا لانگ ترم آپ کے پاس ایک پرپس ہے جس کے لیے آپ کو کام کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے؟ اچھا لانگ ترم میں نے کیوں بولا؟ بہت عرصہ آپ اس پر کام کرتے رہتے ہیں شورٹ ٹوم ہوتا ہے نا دو سال چار سال آٹھ سال دس سال that is you can say mission ٹھیک ہے vision کیا ہے ایک purpose ہے جس کے لیے آپ کو کام کرتے رہنا ہے اچھا اب جب ہم long term کسی بھی product پر کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مسئلے پیش آتے ہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندرہ motivation نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سواب بھی کرتے ہیں جنا میں یہ کام کرنا چاہ رہا لیکن کیا ہے میرے اندرہ level of motivation دون ہو جاتا ہے سار روڈمیپ بھی کیا سکتے ہیں you can say road map ٹھیک ہے road map میں تو بڑی سی چیزیں اور ہم define کر دیتے ہیں یہ purpose ہے جس کو آپ سامنے رکھیں اور جس کے لیے آپ کو چلنا پڑتا ہے جس کے لیے آپ کو ٹیم کو ساتھ دیکھے چلنا پڑتا ہے road map ایک predefined way ہے جس میں آپ کسی بھی purpose کو کسی بھی منزل کو achieve کرنے کے لیے بہت سارے چیزوں کو پہلے سے define کرتے ہو یا یہ skills چاہیں یہ resources چاہیں اس طرح کے بندے چاہیں ٹھیک ہے اپنا ٹائم لگے گا اپنا پیسہ لگے گا اور اس طرح سے ہم اس کو achieve کریں گے where to go where to achieve something ٹھیک ہے ہم واپس vision پہ آتے ہیں اچھا vision آپ کا جب بھی آپ اس کو بتائیں تو اس کی کچھ quality ضرور ہونی چاہیے کچھ quality ضرور ہونی چاہیے آپ کے vision میں specificity ہونی چاہیے تو specificity سے moral آپ کو کہیں نہ کہیں define ہو mind کے اندر کہ یہ کام ہے جو ultimately میں کرنا چاہاں دیکھیں اگر ہم ایک بات کرتے ہیں کسی کمپنی کی کسی وہ جو بندہ جس نے اس کمپنی کو شروع کیا ہوتا اس کے mind کے اندر کہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ ہوتا ہے کہ یار یہ وہاں بینچمارک ہے جسے مجھے achieve کرنا ہے this is called specificity کہ کوئی چیز آپ کے سامنے ہے اس کے لئے آپ حافظ کر دیو یہ بالکل wave نہیں ہوتا کہ آپ کو totally unclear ہے کہ یار میں کرنے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے vision کی دوسری کیا چیز ہوتی ہے دوسری quality کیا ہوتی ہے تو اس میں flexibility بھی ہونی چاہیے flexibility کیوں ہونی چاہیے جتنی rapid ہی technology change ہو رہی ہے جتنی تیزی سے سارا environment بدل جاتا ہے حالاتو واقعات بدل جاتے ہیں آپ کو اپنے vision کو achieve کرنے کے لئے بہت سارے facilities ہوتے ہیں پہلے دیو دیں آپ کو وہ change کرتے بڑھتے ہیں اچھا اگر آپ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے آپ کو سامنے بھائتے ہیں بھروڑ ہیں مثالیں ہیں corporate sector سے بات کروں انہوں کیا کہ بہت بڑی مثال کیسے market سے wipe out ہو گیا totally اس نے time پہ decide نہیں کیا اپنے vision کے اندر وہ flexibility انہوں نے رکھی نہیں کیا کوئی اسی situation آتی ہے کہ ہمیں اپنے way کو change کرنا پڑے تو ہم کہیں انہوں نے اس کو دوبارہ سے اپنے vision کی کوئی assessment نہیں کی تو اس کا نقصان کیا ہوا انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا صرف ایک چھوٹی سی غلطی کہ انہوں نے reassess نہیں کیا even more pointier تھا even more pointier تھا ان ساری چیزوں میں وہ پیچھ رہے ہیں so آپ کے vision میں flexibility بھی ہونی چاہیے situation کے قادم میں اس کو سوچیں کچھ نہ کچھ اس کے پراؤزن کون سامنے رکھیں اور پھر آگے move کریں اچھا vision کی دو qualities اس کے علاوہ بہت important ہیں ٹھیک ہے total سادرات qualities ہوتی ہیں دو qualities کو اور میں اس میں add کرتا ہوں ایک یہ ہے کہ vision آپ کا challenging ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کو اندر سے feel ہو یار i have to do effort to achieve that مجھے اس کیلئے یہ بڑی effort کرنے پڑے گی مجھے اس کیلئے یہ اس اس طرح کے حالات سے گزرنا پڑے گا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا mind ultimately ready ہو جاتا ہے کہ یار اس اس طرح کی situation آنے ہی مجھے پتا ہے اچھا یہ ساروش آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس طرح کے challenges آپ کے ہیں آپ یہ والا کام جب کرتے ہو نا انڈسٹری سے related knowledge کٹھا کرنا شروع کرتے ہو تب آپ کو challenges تا پاتا شروع کرتے ہو یار وہ فلانا بندہ تھا وہ اس level تک گیا اسے ہی ہی یہ problems face کرنے پڑی تھی تو مجھے بھی کرنے پڑ سکتی ہو آپ کہتے ہو ہاں یا اوکے i will do this ٹھیک ہے so vision آپ کا کیا ہونا چاہیے ایک challenging ہونا چاہیے آپ کے لئے دوسری چیز آپ کے vision میں کوئی کوئی creativity ہونی چاہیے کیوں انسان اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی بناتا نا تو اس کے ساتھ اس کی اتنی belongingness ہو جاتی ہے آپ اس چھوٹی چیز کو ایک دفعہ غلط کہتے ہیں انسان کہتا ہے تم کوئل ہوتے ہو میں نے اس کو اتنی محنت لگی ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ہے ہم اس کی بات سننے کو تیاری نہیں ہوتے ہیں اسی دوسرے بندے کو ٹھیک ہے حالانکہ difference of opinion کو ہمیں ہمیشہ accept کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور سننا بھی چاہیے اگر ہمیں اپنے آپ کو change کرنا ہے تو ہمیں change بھی کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کا vision creative ہے ٹھیک ہے اس میں creativity کا element ہے تو یہ چیز بھی آپ کو motivate رہتی ہے کیوں؟ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے i am doing something unique i am trying to do something special یہ چیز آپ کو اندر سے motivation دیتی ہے ایک feeling of fulfillment دیتی ہے اور آپ کیا کہتے ہیں اس کا میں لگ رہے ہیں دو دین چلے اور اس میں آپ میں اپنے vision سے related آپ کو ہمیشہ honest بنا چاہیے honesty سے مراد کیا آپ کو بتاؤنا چاہیے یا میں نے یہ چیز define کیا ہے آیا یہ attainable ہے کے نہیں ہے ایک بندہ جناب ایک vision بنا لیتا ہے اپنا ادھر سے اس نے software engine نہیں کی وہ کہتا جناب پانچ سال بعد مجھے microsoft کے level کی company بنانی ہے is he honest with his vision or not پھر بنائیں بڑا بھی پیسہ ہوگا سب کچھ ہوگا کیا آپ کو پانچ سال میں اس level کی company بنا سکے گا نہیں بنا سکے گا میند میں میند میں depending کرتا ہے لیکن یہ دیکھیں وہ سارے systems کو بنانا پانچ سال میں تو اس طرح کی بلڈنگ نہیں آپ بنا سکے ہیں بلڈنگ 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 چھوڑ دیتے ہیں کام وہ پہلے اپنی پرسنیلٹی کی assessment کرتے ہی ہیں کہ یار آیا میں یہ ساری باتیں سننے کے قابل ہوں میں ان کو برداشت کر سکوں گا کیا نہیں کر سکوں گا سو بہت سارے businesses بہت سارے کام بہت سارے even کے relationship اس وقت سے پیل ہو جاتے ہیں دیکھیں relationship میں بھی ایک vision ہوتا ہے یار life till end اس کے ساتھ گزار نہیں ہے نہیں گزار نہیں پھر ہی آپ بہت سارے فیصلے بڑی آسانی سے کر پاتے ہو پھر ہی بہت ساری اونچ نیچ برداشت کر پاتے ہو جب آپ یہ نیسائیل ہی نہیں کرتے تو آپ کے لئے چھوٹی سی باتوں بھی بیل کرنا مشکل ہوتا ہے کبھی صرف میں یہ ایک research پڑھ رہا تھا جو west ہے وہاں کا اور یہاں کا ایک comparison تھا کہ وہاں پہ یہ جو ratio ہے اس کی divorce کی بہت زیادہ یہاں پہ کم ہے تو اس میں سے ایک reason اس بندلی یہی بتائی تھی کہ وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ لوگ independent ہیں ٹھیک ہے لڑکی اب اپنا کام کرتی ہے لڑکا اپنا کام کرتا ہے انہوں نے long time سوچے ہی ہی ہوتا کہ یار میری کوئی dependency اس پہ ہے یا نہیں ہے لڑکا یہ نہیں سوچتا میری کوئی اس پہ dependency ہے یا نہیں ہے سو کیا ہوتا ہے چھوٹا سا جگڑا ہوتا وہ دونہ لائد ہو جاتے ہیں long term سوچائی ہی ہوتا وہ صرف معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے پہ dependent نہیں ہے یہ بھی معاملہ ہوتا کہ وہاں نے long term سوچائی ہی ہوتا ایک دوسرے کو دیکھیں یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں dependencies ہیں male female 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 male وہ ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ correlate کر کے دیر کرتے ہیں بڑی ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہیں resolve کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو ویجن آپ کو اس طرح سے حوصلہ دیتا ہے کہ یار اگر یہ کام کر رہے ہیں اس میں اچھی چانی ہے جب بھی کوئی نیا کاروبار کرتے ہیں تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ دوسرے تیسرے مہینے شاید میں کمانا شروع کر دو آپ بعض منز سے جیسے ہوتے ہیں ان کو تین تین ساری define ہوتا ہے آپ بھی بھی نہیں آو گیا ٹھیک ہے سو جب ہی آپ کام کریں اپنی اس کی نصبی سے ریلیٹڈ اپنے اس کیسیو سے ریلیٹڈ اپنے اس کیسیو سے ریلیٹڈ دھیرو دھیر پہلے نوڑی جی کٹھا کریں اسیسمنٹ کریں اور پھر اس کے قڑنگی کیا کریں اپنا ویجن بنائیں اور ویجن کی جو میں نے چیزیں کہیں ہیں جو ایلیمٹس میں نے کہیں ہیں وہ ضرور اس میں ایک ہے اس سے کیا ہوگا اپنے اس کی پچھر آپ کے سامنے کلی ہوگی کہ ہی آپ مجھے یہاں پہ جانا ہے مجھے یہ اچھیل کریں